جوال حمد صاحب سے سر تشیب لے آئے آئے باہر جبنی ان کے اگرے روان جناب جوال حمد صاحب اس دنیا کے اندر اگر برابری اور مسائلات کی اصلاً کوئی بات کرتا ہے تو وہ یہ نظریہ ہے جو کہ ایکشوری اس دنیا سے استثال حصول میں بننا چاہتا ہے وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور یہی بات جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطہ میں کی تھی کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے عبیر لوگ جہیدہ سرمایہ دار اور بہت طاقت وردارے طاقت ورد لوگ وہ ان کا نام لے لے کے ظلم اور استثال کرتے ہیں جب میں نے برابری کی بات کی تھی مجھے فیصلہ کیا کہ مجھے لوگوں کے در کام کرنا ہے تو بس طرح کروں تو میں نے پھر میوزک کا سہارا لیا میرا پہلا ایلپن جو تھا اس کے پہلا گناہ تھا وہ اللہ میرے دل کے اندر تھا اس کے اندر میں نے غریب اور عمیر کے دمیان میں فرق کو صاف دکھایا لیکن کچھ جرسے کے بعد پاتا چلا کہ یہ جو ملک ہے پاکستان اس کے اندر تقریبا ہر چیز ہی اس حد تک ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ میوزک بھی مقصد والا نہیں کر سکیں گے بڑا مشکل ہو جائے گا تو میوزک بھی وہ کرنا پڑا دوبارہ پھر کبھی کوئی پیار محبتیں گانے گائے کبھی کوئی بھانگڑا کرو ہے اللہ ہم کو ڈانس کرنا چاہتے تھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی ہیں میرا پہلا ایلپن جو تھا اگر ابھی کوئی سنے گا تو چولہ سال پہلے ریلیس کیا تھا میں نے اس کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے کبھی کسی پاپ ایلپن کا نام یہ نہیں ہوتا کبھی کوئی سنگر اس طرح کا نام نہیں رکھتا بول تجھے کیا چاہیے لوگ تو رکھتے ہیں کوئی بھانگڑے کے اوپر نام رکھتے ہیں کوئی لڑکی کے اوپر نام رکھتے ہیں کوئی پیار محبت کی بات کرتے ہیں میں جانتا کہ مقصدیت کی بات کی جائے اس میں بہت سارے گانے تھے جب لوگوں کے لیے سوشل اپلیٹیکل میسیج رکھتے تھے لیکن مجھے سمجھ آئیے کہ نہیں ابھی مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا تو میں نے بہت عرصہ لوگوں کو نچایا لوگوں کو انجوئی کروایا لوگوں کے ساتھ پیار بانڈا اور آج کم از کم اس مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو آپ لوگوں مجھے سننے کیلئے بیٹھیں بڑی بڑائی آئے ہیں میرے فیل میں مجھے شاید خلاصہ مشکل طریقے سے چلنا پڑا ہمارا فیل بلکل فرق سا ہے سارے جیسے لوگ نہیں ہوتے بہت سارے مسائل کی فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جبکہ میں نے اپنا وہ مشن جو میں نے پندرہ سال پہلے سوچا تھا اس کو ہم اس وقت میں سٹیج پہ کرنا ہوں تو میں تمام لوگوں کے ساتھ یہاں بھی بہت سارے نوجوان ہیں جو ملتان سے اور سہود منجاب سے بلونگ کرتے ہیں یہاں مزدور ہیں یہاں کسان ہیں اور آپ کو بتایا نا کہ جو بھی معاشرہ یا سماج آگے بڑھتا ہے وہ تین لوگوں کو اکٹ سے بڑھتا ہے ایک تالگل ایک مزدور اور ایک کسان تو آپ تینوں ہی یہاں موجود ہیں آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو سماج ہے پاکستان کا پاکستان کا جو معاشرہ ہے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے پاکستان کا جو معاشرتی نظام ہے یہ سارا کا سارا ہر نظام کی طرح ایک یہ چیز پر بیس کرتا ہے وہ چیز ہوتی ہے ایکانومی معاشیات کسی ملکی معاشیات کیا ہے کسی ملکی معاشیات میں ایک عام آدمی کا رول کیا ہے جو بھی آدمی اس میں رہتا ہے اس ملک کے اندر وہ کس طرح کا آدمی ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور آخر کار یہ ساری بات ایک چیز پر غتم ہوتی ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کتنے ہیں ایک مہینے کے بعد اس کی جیب کے اندر پیسے کتنے ہوتے ہیں تو آپ کو تو بتائیں پاکستان میں منیموم بیج کتنی ہیں جناب منیموم بیج کتنی ہیں جو کہا جاتا ہے کانس کو بارہ ہزار روپیا بارہ ہزار اور گیارہ ہزار چلیں بارہ ہزار پر جاپ میں ہے گیارہ ہزار ویسے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بارہ ہزار یا گیارہ ہزار میں کوئی انسان اپنی اپنے خاندان کو پال سکتا ہے بارہ ہزار میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کے اندر محنت کا شوہ ہے جو کہ اس ملک میں پانچ پانچ چھے چھے ہزار ساڑھے تین ہزار چار ہزار روپے میں کام کرتے ہیں وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم آج تو یہاں بھی آئے ہیں انگریشن ڈیود ایمبرگرز مومنڈ کو لے کے میں آپ کوئی بات بتاؤں کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ طبقہ جو آج تک ظلمر سے سال نپسرہ ہے اس سے اپنی بات کریں اس کو اپنے سال لے کے چلیں اور اس ملک کے اندر برابری کے اوپر ایک انقلاب برپا کریں انقریب جو ہوگا ہم سب ملکے کریں گے اور یہ جو انقلاب ہوگا اس کے اندر پھر کوئی امیر غریب نہیں ہوگا سب سے جو ضروری بات ہے نا مجھے پتہ اس ملک کے اوپر آگے بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ابھی مجھے بہت قابل عزت ہماری جو ساتھی ہیں انگریزہ انہوں نے بھی کہا کہ جو نظام ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں بات کرنی چاہیے مطلب پورے نظام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر سے ریفارمز کرنے چاہیے میں ان سے ایک لئے نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ ایک وقت جیسا آجاتا ہے دنیا میں جبکہ آپ نظام کے ساتھ چلنا تو دور آپ اس کو بدل ملی سکتے اس کو ختم کرنا پردہ ہے ایک ہی دفعہ اب آپ کہیں گے کہ میں دیکھیں میں نے دنیا میں چھوکچ بھی مل سکتا ہے نا اور سارا میں نے حاصل بھی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں بڑی اہم بات ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی مل سکتا ہے نا کسی انسان کو وہ سب میرے پاس ہے پیسے بھی ہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے لوگ شورت بھی ہے لوگ مجھے جانتے ہیں پوری دنیا میں جانتے ہیں شورت چاہیے ہوتی لوگوں کو لوگ کو عزت چاہیے ہوتی پیار چاہیے ہوتا ہے وہ بہت ملا ہے لوگوں سے تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں مجھے تو اپنی دولت کو بڑھانا چاہیے مجھے تو اپنی شورت کو اور زیادہ کرنا چاہیے مجھے اس پلیٹ فرم پیانگی کیا ضرورت ہے جہاں کسان میں مزور پیری سان میں بیٹھے ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے کام جان کروں کوئی فیکٹری لگا لوں کسی حکومتی نمائندے کے ساتھ مل کے کوئی ٹینڈر پاس کروا لوں کوئی زمینیں لے لوں وہاں پہ کسانوں کو آگے لے لوں کاش پاری کروا لوں کھید بزرور تو ایسی بہت ملتے ہیں آج کل پاکستان میں بیکار بیٹھے ہیں لوگ جتنے مردی پیسے میں کام کروا لیں میں انڈسٹری میں جتنے مردی پیسے میں مزوروں کو کام کروا لوں میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہا بھئی دو بجے ہو سکتی ہیں یا تو میں پاگل ہوں اور یا ٹھیک ہے آپ نے بکل ٹھیک ہے میں واقعی پاگل ہوں تو یا تو میں پاگل ہوں اور یا میں انقلابی ہوں آپ میں سے کون کوئی انقلابی ہے مجھے ہاتھ کلٹھے گئے ہیں یہ آپ واقعی ٹھیک ہے رہے ہیں آپ جس انقلاب کی ہم بات کریں وہاں تک جائیں گے ہم جس انقلاب کی بات کریں وہ بھرابری کا انقلاب ہے اسے پھر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا اسے پھر کوئی غریب امیر نہیں ہوگا اس میں ہم سب ایک کچھے کھڑے ہوں گے ہم سب کے بچے ایک ہی سکول میں جائیں گے ہم سب کو ایک ہی طرح کی دوائی محصر ہوگی مستیاب ہوگی وہی دوائی جو سب سے مہنگی ہوتی ہے میں سپیچ کے بعد آپ سے ڈسکشن کرنے پا ہوں ایربانی تو کیا آپ سارے صرف اتنا مجھے بتائیں کہ بزرور اور کسان آپ امیرے کو سمجھتے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا حق کیا ہے ابھی بڑی باتیں ہوگی ہیں یہاں پہ حق چاہیے حق چاہیے اور یاد مجھے کوئی آپ مجھے ایک آدمی کھڑا ہوں کے بتائیں حق کیا ہوتا ہے کوئی ایک آدمی حسنہ کرے کھڑا ہوں کے بتائیں حق کا کیا مطلب ہے آپ میں سے کسی آدمی کا بھی کیا حق ہے بھئی ایک فیکٹلی کا مجھدور ہے اس کا کیا حق ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ ہی ہو سکتی ہے نا تنخواہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تھوڑی کم ہو جائے گی ایک کھیت مجھدور کا کیا حق ہے اس کو کہیں گے بھائی کام کیا ہے پیسے لے لو زیادہ ہوں کام ہو پیسے لے بھی ختم ہو گیا اس کا حق ختم ہو گیا پائزت روزگار پائزت روزگار کا مطلب کیا ہے پائزت روزگار جو ہے وہ اگر آپ کے بچے کو بہت اچھی تعلیم نہیں دے سکتا بے شک پائزت روزگار ہے کوئی آپ کو تھوکر نہیں مار رہا آپ کی بڑی عزت کر رہے ہیں جناب کیا حال ہے جناب عمجد صاحب آئیے فیکٹری میں کام کیجئے بہت شکریہ آج آپ نے کام کر لیا یہ لیجئے پیسے چھے سو روپیہ کامل عزت روزگار تو ہے جناب لیکن کیا یہ کافی ہے کیا آپ بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں عزت سے تو بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حق کیا ہوتا ہے حق حق ہوتا ہے اصل میں وہ خمش وہ جذبہ کہ میں جو ہوں ایک انسان ہوں اور مجھے ہر چیز چاہیے آپ کے بچے سے پوچھیں اس کا حق کیا ہو وہ آپ کو بتائے گا غریب کا بچہ ہو یا امیر کا جب وہ پیدا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے اس کا حق پتہ کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آپ کو وہ جاتا ہے دکان دے وہ کہتا ہے مجھے یہ لے دیں آپ کہتے ہیں نہیں لے کے لے سکتے وہ کہتا ہے مجھے یہ لے دیں وہ کہتا ہے کیوں وہ کہتا ہے جی آپ کا حق نہیں ہے ایک بچے کا حق مارتے ہیں یہ کہہ کے کہ پائیسے دروزگار اس کا باپ کمار ہے اور لے کے تو اس کو پتے نہیں سکتا دیکھیں یاد رکھیں سنیا کے اندر جو اصل بات ہے جس کے لئے آپ کو تھوڑا پڑھنا پڑھے گا یہ جتو جوت ہوتی ہے نا یہ ایسے نہیں ہو جاتی جتو جوت کے لئے بڑا لکھنا پڑھنا بھی بڑھتا ہے اور مظہوروں اور کسانوں کو لکھنا پڑھنا پڑھے گا ہم جو اس مدان میں اترے ہوئے ہیں ہم صرف ایک کام کرنا جاتے ہیں ہم مظہوروں اور کسانوں کی لیڈرشپ پیدا کرنا جاتے ہیں آپ میں سے کون کون لیڈر ہے اب یہاں پہ دیکھیں خاموش ہوگئے ہیں کوئی لیڈر نہیں ہے آپ میں اور بھائی آپ میں کون کون لیڈر ہے کہ آپ سارے جو ہیں وہ لیڈروں کے پیچھے سر جگا کے چلنے والے لوگ ہیں تو پھر آپ کی قسمت بھی ایسی رہے گی میں پھر پوچھ دوں آپ میں سے کون کون لیڈر ہے جس انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں اس کی لیڈر سارے ہوتے ہیں کوئی لیڈر بھی نہیں ہوتا سارے کے سارے لیڈر ہوتے ہیں سب مل کے چلتے ہیں اور میرا کیا پتا یا آپ کا کیا پتا یا ادھر کتنے بھی لیڈریں بیٹے ہوئے ہیں ہم کا کیا پتا آج رہے آج ہے کل نہ رہے کل میں مر جاؤں میں اپنے بڑا لیڈر سارے ہوں جناب کمال ہوگیا میرے ساتھ لوگ آ رہے ہیں میں بڑا لیڈر ہوں یا آپ رکھیں لیڈر جانا وہ اپورٹن نہیں ہوتا جو اپورٹن چیز ہوتی ہے وہ اکٹ ہوتا ہے اور وہ نظریہ ہوتا ہے اور نظریہ آپ لوگ کے پاس سب سے بڑا موجود ہے مزوروں کی زینوں کے پاس آپ ہی ہیں جو اس دنیا میں اڑاتے ہیں ہر چیز جو لوگ کھاتے ہیں آپ ہی ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں سب کچھ وہ بناتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں کپڑوں سے لے گئے ہر چیز تک یہ گاڑیاں بھی آپ بناتے ہیں میکنیوں کے یا یہ سارا کچھ آپ کا ہے بھائی اور یہ یہ مان لیدی ہے کہ یہ صرف ناکسانوں کا مزوروں کا ہے یہ ہر انسان کا حق ہے کہ دنیا میں جو کچھ اگتا ہے جو کچھ بنتا ہے جو کچھ ملتا ہے وہ سب کو مرے یہ زمین کس کی ہے جناب زمین کس کی ہے خدا کس کا ہے ایک کا ہے سب کا ہے تمہیں زمین کس کی ہے تمہیں سب کو ملنی چاہیے نا پرادری پہ ملنی چاہیے یہ جو فیکٹری ہیں اس مول کے اندر جو انڈسٹری ہے یہ پتا کیسے بنتی ہیں یہ انسانوں کا خون چوسا جاتا ہے اس کے پیسےloe ان پیسے سے مشینے لیتے ہیں ان سے پھر زمین کر دی دی آتی ہے وہاں پر مشینے لگائی جاتی ہیں وہ بن جاتی ہیں انڈسٹری انڈسٹری کے اندر دوبارہ انسانوں کو ڈالا جاتا ہے دوبارہ ان کا خون چوسا جاتا ہے وہ آپ کو پیدا کر کے دیتے ہیں آپ دوبارہ پیدا پیداوار لیتے ہیں ان سے پیسہ بناتے ہیں آپ ایک فیکٹری آل لگاتے ہیں وہاں پھر مشینیں لگاتے ہیں اس کے بعد پھر اور مزدور لے گئے آتے ہیں وہ پھر ان کا خون چوستے ہیں پیسہ پھر آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں یہ ہے سرمایہ ترانہ نظام سرمایہ ترانہ نظام میں دو طبقات ہیں یہ یاد رکھیں دو طبقات صرف یہاں پہ میرے بہت سے دوست ایسے بیٹے ہیں جو مختلف عدالوں سے طالب رکھتے ہیں جو کسان بھی ہیں جو مزدور بھی ہیں جو وہ سکتے ہیں سرمیس اندرسی کے لوگوں لوگوں پی آئی کے لوگوں ریلوے کے ہوں وابدہ کے ہوں سرمیسز پروائیڈ کرتے ہیں دنیا میں صرف دو طبقے ہیں لیکن ایک طبق امیر گریب کی بات نہیں کر رہا امیر گریب تو ہے ہی بن جاتے ہیں بھولی دو طبقے ہیں دنیا میں صرف ایک جو سرمایہ دار ہیں اور دو دوسرے جو تنخواہ دار ہیں اس کو کہتے ہیں ویج لیبر تنخواہ کے کام کرنے والے اس پورے ملک میں تمام لوگ ویج لیبر ہیں اس میں جو چھکٹا کاروباری ہیں وہ بھی مزدور ہے کیونکہ وہ بڑی مشکلت اپنا گزارا کرتا ہیں اس ملک کے اندر اصل جو لوگ اس ملک کی ایکانومی چلاتے ہیں وہ سرمایہ دار ہیں دو آپ ہمیں صرف اتنی سی بات آج کرنی ہیں آپ سے یہاں پر دیکھیں میں نے تو یہ ساکھ جو ہے نا جو کچھ حاصل کیا ہے میں نے تو اس کو دیا ہے چھوڑ میں تو کام کروں گا صرف مزدوروں کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ یہی میرے بھائی ہیں میں آپ کا کمائند ہوں آپ مجھے جس طرح مرضی لے کے چلیں گاں کے ساتھ ہوتا ہوں میں آپ کو جب کہوں گا یا میری ٹیم گئے گی کہ یہ کرنا ہے اس طرح کرنا ہے تو آپ بھی وہاں ہونا چاہیے کیونکہ ہم جنگ جو ہے یہ آپ کی لڑ رہے ہیں اور ببدہ ہم ہم بھی جنگ کیولڑ رہے ہیں ہم کیوں مزدوروں پسانوں کے ساتھ کڑیں مزدوروں پسانوں کے ساتھ ہم کیوں کڑیں یاد رکھیں کہ وہ بھی نوجوان ہیں یہاں بیٹھے میں ہیں جو اپنے آپ کو مزدور نہیں سمجھتے وہ بھی مزدور ہیں اس ملک کے اندر جتنے تنخاب طرح لازم ہیں چاہے وہ دو لاکھ تنخواہ لیتے ہیں چاہے وہ چھے لاکھ تنخواہ لیتے ہیں وہ بھی مزدور ہیں ان کو پتا نہیں ہے وہ اپنے مزدور سمجھنے پر جوہنا چھت سار ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ مزدوری ہی کر رہے ہیں وہ بھی تو ہم آپ کے پاس کیوں آئے ہیں آپ کو پتا ہے مزدوروں کے ساروں کے پاس میں کیوں آیا ہوں یہ پچھلہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے نیرے کے انصاف یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں میں بتاتا نہیں ہوتا اس طرح یہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں آج مزدوروں کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہم کو یہ کم از کم یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں ان کے ساتھ ہوں عمران خان صاحب کی پارٹی ایک انصاف مسئلہ نوم پیویس پارٹی تینوں موجوانوں کے ساتھ آپ کرنا چاہتے تھے آپ کو پتا ہے اس الیکشن میں تینوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ٹکٹ لیں ٹکٹ لے کے کیا کرنا تھا پالیمنٹ بھی کلا جانا تھا اگر اچھیت بھی جاتے ہیں بل سے بڑے اچھیتی سپیچز کر کے لوگوں کو بیو کو بنا کے جیت بھی جاتے ہیں تو مجھے بتائیں اس پالیمنٹ میں جا کے کوئی بھی آدمی آم میں سے بھی ایک چلا جائے تو کیا کچھ کر سکتا ہے مزدوروں کسانوں کے لیے تو کیا اگر آقابہ دو راستے ہوں ایک یہ کہ اس ملک میں جو اثر ظلم سے زال ہے جن لوگوں پہ ہو رہا ہے مزدور اور کسان ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا پالیمنٹ میں جا کے فضول میں سپیچز کریں جا کے تو آپ کو کونسی راہ چننی جائے آپ بتائیے اگر آپ انقلابی ہیں تو کونسی راہ چننی جائے تو جناب یہی میں کر رہا ہوں میں کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ میں صرف اس لیے سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کسانوں کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہماری پڑھائی ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہ تحیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ دنیا بدلے گی اگر اس دنیا میں حقیقی معنوں میں مبنی ایک انسانی انقلاب آئے گا جب پورے کررہ عرص میں پھیل جائے گا تو وہ انقلاب صرف اور صرف مزدور اور کسان لائیں گے یہ وقت کی آواز نہیں ہے یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے دیوان کے اوپر یہ ہونا ہی ہونا ہے اس نے ہونا ہے تو کیا آج ملتان میں یا میں موجود ہوں اس دن میں ٹریڈ مینن کے ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹا ہوتا تو ماں میں نے یہ باہت کی دی اس وقت بھی جتنا مجھے پیار اور محبت اس شہر سے اصدر پجاب سے ملتی ہے پورے پاکستان سے نہیں ملتی یہ اتنا زبردست علاقہ ہے آپ اترے جباکش میندری زبردست لوگیں کیونکہ آپ نے بہت موسیقیں دیکھی ہیں آپ نے بڑی پرشانییں دیکھی ہیں آپ کو پتا ہے دکھ دلت کیا ہوتا ہے اس کتے میں آپ سے بڑی سیاتھی ہوئی ہے تو میں لوگوں سے کہہ رہا تھا ہمارے گریزیوم کے دوستوں سے کہ جناب مجھے ایک بات لگ رہی ہے میں ملتان میں آپ کو بھی زمدے بیٹھا ہوں آپ میرے اس لئے اچھے الفاظ بول رہے ہیں میں آپ کے ساتھ سوٹ دیرنی کا اظہار کر رہا ہوں تو جاتے جاتے میں میں نے چسپات میں آکے ایک بات بولی اور آپ نے پھر بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دنیا میں پوری دنیا میں جو انقلاب ہونا ہے جس کے ہمیں بھی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں بڑا بری کا جو انقلاب ہونا ہے اور یہ انشاءاللہ پوری دنیا میں ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہے وہ ملتان سے ہوگا ہے میں آپ کوئی ساتھ پتا ستن پجاب کی مٹی اتنی زرخیز ہے اتنی انقلابی مٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ملتان سے ہوتے ہیں اور اب پاکستان میں پورے پھیلتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی یہ بڑے آرام سے ہو سکتی ہے یہ جس طرح کسی نے میرے دوست نے آن کے کہا کہ یہ جو تمام لوگ ہیں جو اپنے ضرم کرتے ہیں زیادہ طرح آبادی میں صرف اس میں ضرم کرتے ہیں کیونکہ لوگ اس کا ضرم سہتے ہیں جس دن یہ ضرم سہتا بند ہو جائیں گے اور جس دن خیر میں انقلاب کا مغام پہنچ جائے گا اس دن باہی سان میں انقلاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کو بھی یہ مطور اور کسان مارچ کریں گے سڑکوں پہ یہ سڑکیں بھری ہوں گی بزار بھرے ہوں گے لوگ اتنے ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اور کیا کرنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے کوئی تبیلی آسکتی اس ملک میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مارچ کیے بغیر میں تبیلی آئے گی کیا وہ جو انسانی مارچ ہے جو کہ انسانوں کے آخری حق کے لیے ہوگی یہ حق کہ اس دنیا میں جو کچھ ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے اس میں ہم سب کا حق ہے ہم سب کے بچوں رہا کے کیا وہ مارچ اس کے بغیر یہ سب کرسکے گے آپ تو بھائی اس کے لیے تیار ہونا پھر مجھے پتہ گھر جائیں گے تو دوبارہ ڈال لگے گا دوبارہ پرشانی ہوگی سوچیں کہ یار یہ تو بڑی مشکل کام ہے یہ کیسے ہوگا تو جناب پھر ایسی رہے ایسی بلگتے رہے مرتے رہے پچھتے رہے طبقاتے بٹے رہے قریب امیر بہت قریب بہت امیر مظلوم ظالم محکوم حاکم غلام آقا مالک ملازم اسی طرح رہے پھر کیا ایسی رہنے ساری عمر جناب ایسے تو بہتا نہیں آیا مجھے ہاتھ کھا کر کے بتائیں ایسے رہنے تو میں آگ صرف اتنا پیغام دینے آیا ہوں کہ یہ دنیا جس میں اتنا قلعہ ہے اتنی چیزیں بنتی ہیں کہ اس دنیا میں صرف سات عرب لوگ ہیں جبکہ اس دنیا میں اتنا کچھ موجود ہے کہ ستائیس عرب لوگ اس دنیا میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم منشبانہ تقریب کریں ہمیں ایک ایسی دنیا چاہیے ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے یہ دنیا ختم ہو چکی ہے یہ دنیا مردہ ہو چکی ہے یہ دنیا میں کوئی جان باقی نہیں ہے یہ لوگوں کو کچھ ہی نہیں دے سکتی یہ فرمت ختم نہیں کر سکتی یہ پہنگائی ختم نہیں کر سکتی یہ بے روز کالی ختم نہیں کر سکتی تو اس دنیا کا کیا کرنا ہے اس دنیا کو ختم کرنا ہی بہتر ہے ایک نئی دنیا بنانی پڑے گی وہ جو نئی دنیا ہے وہ ہم سب پھل کے بنائیں گے اور جیسا کہ میں نے کہا ہم نے سیاسی عمل کا آغاز کر دی ہے اسے دنیا سے ہم ابھی تھوڑوں دبا کر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں آئی سے ہم آپ کو بڑا ہوگی نظر آئیں گے جب ہم بڑا ہوگی نظر آئیں گے تو یاد رکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں نا ہمیں تو کسی پولیس والوں کے لیے کچھ نہیں کہنا ہمیں تو کسی نے گھنٹا مارتا ہے دو دمہ سوچنا ہے پتہ کیوں جو گھنٹا مارتا ہے وہ بھی تمہیں جانب ملازم ہے وہ بھی تم غریب ہے وہ بھی تم بے باس ہے اس کو بھی جب مرضی کہتے ہیں یاد اس پہ فائر کر دو اس کو پکڑ لو کم تک کرتا رہے گا اگر اس کو یقین ہو کہ کوئی ایسی قریب اٹھی ہے جو وہ میری بھی ہے اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے میرے بھائیوں کی ہے میری بہنوں کی اور اثر طریق ہے تو کیا آپ کو ڈڑنا مارے گا یہ دنیا پہ ہوا ہے جانب کہ دنیا میں ڈڑا مارتے والا کو بھیجا گیا کہ بھائی جن کو ڈڑا مارو اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے جا گئے انہیں کہا مدین ڈڑا مارنا جانب انقلاب اصل میں اسی وقت ہوتا ہے جب ملک کے تمام ادارے ملک کے تمام لوگ ہر قسم کی فیلڈ کے لوگ ان کے تر طبقاتی شعور پیدا ہو اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ آج سے غریب غریب کے ساتھ ہے امیر امیر کے ساتھ ہے اور میں اس کو واضح کرتا ہوں یہ میں ہمیشہ کرتا ہوں امیر جو ہوتا ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں بہت پیسے مہمو ہو یہ ایک ذہنی کیفیت ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امیر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امیر غریب کو مانتے ہیں آپ برابری کو نہیں مانتے ہیں تو ایک ایسا غریب آدمی جس کی دندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ امیر ہو جائے تو وہ ہمارے لیے امیر ہے جگیردار ہے زمیدار ہے اور سرمایہ دار ہے ایسے تمام غریب لوگ تو وہ کھڑے بھی ہمیشہ فیصلے کی گھڑی والے دن وہ کھڑے بھی امیر کے ساتھ ہی ہوں گے جتنے مردی گریبوں کو اس کے برچ ہوتا بھی ہوتا ہے کئی لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں دنیا بھی دور میں بڑے پیسے ہوں کے پاس لیکن جس نے فیصلے کی گھڑی آئے گی وہ غریب کے ساتھ کڑے ہوں گے ایسے لوگ بہتہاشا ہے میں انہوں کو بتاؤں اور ایسے لوگ بھی بہتہاشا ہے جو پہلے والی قسم دی جو غریب ہوں گے لیکن امیر کے ساتھ کڑے ہوں گے ایسے لوگ ابھی نہیں چاہیے بھائی کیا آپ ایسے لوگ ہیں کیا آپ انقلابی ہیں کیا آپ انہوں کو غریب سمجھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ اپنے آپ کو کہتے تھے کیا آپ غریب ہیں کیا امیر اور بھائی امیر تو صرف خدا ہے اس کی زمین ہے کیا یہ آپ کی ہے تو انٹرنیشن جمعیت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے مزدوروں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ کھڑی رہے گی جب تک اس ملک میں انقلاب ہی آئے گا جب تک اس ملک میں مزدوروں اور کسانوں بھی قومت نہیں ہوگی اور جب تک اس ملک میں امیر اور غریب کا فرق ہم مٹا نہیں دیں گے تو بہت چکی ہے پیروانی